آج ہم پڑھیں گے پروڈکشن آف انسولین فروم جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیکٹیریم تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسولین کیا ہے انسولین انسانی جسم کے اندر پیدا ہونے والا ہارمون ہے خاص قسم کا ہارمون ہے جس کو باڈی کا کون سا آرگن پروڈیوز کرتا ہے پینکریاز اب اگر ہم بات کریں ہارمون کی ہارمون کی سے کہتے ہیں تو یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر خاص قسم کا فنکشن پرفارم کرتا ہے تو انسولین کے علاوہ جسم میں اور طرح کے بھی ہارمونز پروڈیوز ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں اس ہارمون یعنی انسولین کی کہ یہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے پینکریاز میں اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو پینکریاز ہمیں اس طرح کا لیف لائک سٹرکچر نظر آتا ہے پتے کی طرح کا یہ والا اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے سٹمک کے پیچھے لوکیٹڈ ہوتا ہے تو پینکریاز کیا پروڈیوز کرتا ہے پینکریاز پروڈیوز کرتا ہے انسولین اور انسولین کیا ہے ایک ہارمون اب ہم اگر بات کریں فنکشن آف انسولین کی کہ انسولین کا فنکشن کیا ہے باڈی کے اندر تو انسولین کا فنکشن کیا ہوتا ہے انسولین کیا کرتا ہے باڈی کے اندر یہ شگر کو موو کرتا ہے یعنی شگر کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں اس کو موو کرتا ہے کہاں سے بلڈ سے موو کرتا ہے باڈی ٹیشوز میں جہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی شگر مولیکیول کو استعمال کیا جاتا ہے انرجی کے طور پہ تو جو ہم کام وغیرہ کرتے ہیں اختلف قسم کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی کہاں سے آتی ہے وہ شگر مولیکیول سے آتی ہے تو انسولین کا کیا کام ہے انسولین بلڈ کے اندر جو شگر موجود ہوتی ہے اس کو موو کرتا ہے ٹیشوز تک جہاں جہاں باڈی کے ٹیشوز میں اس کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں مسل ٹیشوز ہوتے ہیں نروس ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ باڈی میں مختلف قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں اور ٹیشو کیا ہے سیلز کا مجموعہ یعنی کہ جب ایک جیسے سیلز اکٹھے ہوتے ہیں اور خاص قسم کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں تو ٹیشوز کو کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی کہاں سے آتی ہے شگر سے اور اگر ایسے لوگ جن کے اندر جو پینکریاز ہیں وہ فیل ہو جائیں کہ وہ انسولین پروڈیوز نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو ایک بیماری ہوتی ہے خاص قسم کی اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ انسولین کی پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس ڈیزیز کو کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈائیبٹیز جیسے عام زبان میں شگر کہتے ہیں تو اب جن پیشنٹس کو ڈائیبٹیز کی بیماری ہو جاتی ہے تو ان میں انسولین پیدا نہیں ہوتی اب کیا ہوگا کہ بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے بیکٹیریا جو ہوتا ہے جو مایکروسکوپک آرگنزم ہے اس کو موڈیفائے کر کے اس کی مدد سے لیب کنڈیشنز میں انسولین پروڈیوز کی جا سکتی ہے اور یہ انسولین پھر ڈائیبٹیز کے پیشنٹس کو انجیکشن کی صورت میں لگائی جاتی ہے تاکہ انسولین اپنا خاص قسم کا جو فنکشن ہوتا ہے بلڈ سے شگر کو ریموف کرنے کا وہ پرفارم کر سکے تو لیب کنڈیشنز میں کیسے جو جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیکٹیریم ہوتا ہے اس سے انسولین پروڈیوز کی جاتی ہے اس کو ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہیلڈی ہیومن ہوتا ہے اس کے جو پینکریاس کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر سے کون سی جین لی جاتی ہے انسولین پروڈیوزنگ جین جین کسے کہتے ہیں تو اگر ہم جین کی بات کریں تو جین کسے کہتے ہیں جین کسی اورگنزم کا وراثتی مادہ ہوتے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہوتے ہیں یعنی تائینی چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن کو کیری کرتے ہیں اس اورگنزم کے متعلق تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو جو ہیومن انسولین پروڈیوزنگ جین ہوگی وہ کہاں سے لی جائے گی وہ پینکریاتک سیل سے لی جائے گی کیونکہ پینکریاس جو ہیلڈی ہیومن میں پینکریاس ہوتے ہیں وہ انسولین کو پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ ڈی اے نے کیا ہوتا ہے ڈی اے نے وراثتی مادہ ہوتا ہے ہیریڈیٹی میٹیریل ہوتا ہے جس کے اوپر یہ اس طرح کا اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے ڈی اے نے کا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے اس طرح کی جینز موجود ہوتی ہیں جو خاص قسم کی انفارمیشن کو کیری کرتی ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگ میں یعنی پیرنٹ سے جو آگے بچے ہوتے ہیں ان میں انفارمیشن جو جاتی ہے تو وہ ہریڈیٹری میٹیریل کی مدد سے جاتی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا انسولین کی جو پروڈیوزنگ جین ہے وہاں سے کٹ کی اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے لیب کنڈیشن میں کیا کیا بیکٹیریا لیا یعنی بیکٹیریل سیل لیا بیکٹیریل سیل کے اندر وراثتی باندھا یعنی ڈی اے نے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا ڈی اے نے کا مولیکیول بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے رنگ لائک سٹرکچر کی فارم میں ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں پلازمیٹ ڈی اے نے اب پلازمیٹ ڈی اے نے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی دوسرے اورگنزم کا بھی جو ڈی اے نے کا پارٹ ہے یا جو جین ہے وہ اس کے اندر یہ اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر انسرٹ ہو سکے اب یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو بیکٹیریل سیل کے اندر سے پلازمیٹ ڈی اے نے لیا اس کو کٹ کر دیا اس کو کٹ کیوں کیا کیونکہ اب ہم نے اس میں انٹروڈیوز کروانا ہے ہیومن انسولین پروڈیوزنگ جین جو کہ ہم نے ایک ہیلڈی ہیومن کے پینکریاس سے لی تھی تو یہاں پہ یہ جو بلو کلر میں ہے یہ کیا ہے ہیومن کی انسولین پروڈیوزنگ جین اس کو یہاں پہ لا کے جوڑ دیا کنیکٹ کر دیا پلازمیٹ ڈی اے نے سے جو کہ بیکٹیریل سیل سے لیا گیا ہے اب کیا ہوا کہ یہ بیکٹیریل ڈی اے نے ہے with ہیومن جین انسرٹڈ انسرٹڈ کا مطلب ہوتا ہے داخل کی ہوئی یعنی اس کے اندر ہیومن جین داخل ہو گئی ہے اب یہ کیا ہوا اب اس جو پلازمیٹ ڈی اے نے ہے جس کے اندر ہیومن کی جین بھی انسرٹ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ انٹروڈیوز کروایا جائے گا بیکٹیریل سیل کے اندر یعنی پلازمیٹ کو ری انٹروڈیوز دوبارہ داخل کیا جاتا ہے بیکٹیریل سیل کے اندر اب یہ بیکٹیریہ کیا کہلاتا ہے انجینئرڈ بیکٹیریہ یا ٹرانس جینک بیکٹیریہ ٹرانس جینک بیکٹیریہ کا کیا مطلب ہوگا یعنی ایسا بیکٹیریل سیل جس کے اندر نہ صرف اپنے جینز موجود ہوں گے بلکہ کسی اور اورگنزم کا جین بھی اب اس کے باڈی کے اندر موجود ہے اب اس ٹیپ پہ کیا ہوگا کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریہ کا جو سیل ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے یعنی اپنی کاپیز بناتا ہے اب جیسے جیسے بیکٹیریہ کی کاپیز بنتی جائیں گی تو اس کے اندر جو موجود وراثتی مادہ ہے یعنی جو ڈی ای نے ہے اس کی بھی اتنی ہی کاپیز ہر بیکٹیریل سیل کے اندر بنتی جائیں گی تو جیسے جیسے وہ اپنی دی ای نے کی کاپیز بنائے گا بیکٹیریل سیل ویسے ویسے جو ہیومن کی انسولین پروڈیوزنگ جین تھی اس کی بھی اتنی ہی کاپیز پروڈیوز ہوتی جائیں گی تو جب کافی زیادہ انسولین پروڈیوزنگ جین پیدا ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا یہ جو جینز ہوں گی اس کے بعد ایک خاص پروسس سے کیا پروڈیوز کریں گی انسولین کو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ بیکٹیریہ کی کافی زیادہ کاپیز بن چکی ہیں اب نیکس ٹیپ میں کیا کیا جائے گا انسولین کو یہاں سے نکالا جائے گا کیونکہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے انسولین کی اس کو اس طرح خاص طریقے سے پیک کیا جائے گا اب یہ والی انسولین مارکٹ میں یعنی میڈیکل سٹورز وغیرہ پہ اویلیبل ہوتی ہے اور جو پیشنٹس ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں یعنی ڈائیبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو یہ انسولین انجیکشن کی صورت میں ان کی باڈی میں داخل کروائی جاتی ہے تاکہ انسولین اپنا جو خاص قسم کا فنکشن ہے وہ پرفارم کر سکے تو آج ہم نے پڑا پروڈکشن آف انسولین فرام جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیکٹیریم کے بارے میں